اگر کسی شخص نے سور فاتحہ پڑھنا بول گیا اور اس کو یاد ہی نہیں آتی اور اس نے سور فاتحہ کی صرف ایک لائن پڑھی آنے الحمدللہ رب العالمین اور یہ کہہ کر وہ شخص رکو میں چلا گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کو سجدہ صحب کر کے کام چلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو قرآت جو ہے وہ یاد نہیں آئی تو اس میں دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی شخص نے سور فاتحہ کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دی تو اس آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سر سے فرض ادا ہو گیا کیونکہ جو قرآت ہے وہ نماز میں کم از کم ایک آیت ہے جس سے فرض ساکت ہو جاتا ہے تو کسی شخص نے نیت بان کے صرف ایک آیت بھی پڑھ دی تو اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا سور فاتحہ کی اسی طریقے سے جو صورت ملانی ہے اس میں سے بھی ایک آیت پڑھ دی تو اس صورت میں تو اس پہ سجدہ صحب اگر اس کو آگے یاد نہیں آتا واجب ہے کہ سجدہ صحب کر کے نماز سے کام چلائے جا سکتا ہے کیونکہ ایسا اگر معاملہ اس کو یاد نہیں آتا اب جو صورت سوال میں پیش آئی ہے کہ کسی نے سور فاتحہ پڑھی اور اس کو یاد نہیں آئی سور فاتحہ چھوڑنے کے بعد وہ رکو میں چلا گیا اسی طرح رکو سجدے کر کے آخر مجھ نے سجدہ صحب کر لیا تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس صورت میں نماز اس لئے اس کو دھورانے پڑے گی نماز اس لئے نہیں ہوئی کیونکہ اس پہ شخص پہ دو واجب تھے ایک تو یہ تھا کہ سور فاتحہ کو مکمل کرنا بھی واجب تھا اور اس کے ساتھ ایک صورت کا ملانا بھی واجب تھا تو جب کوئی واجب جان بوجھ کے بندہ چھوڑتا ہے تو ایسے صورت میں سجدہ صحب سے کام نہیں چلتا تو اب اگر ان کو سور فاتحہ یاد نہیں آتی انہوں نے صرف ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین تو سور فاتحہ اگر نہیں یاد آئی تو ان کو آگے کی ایک صورت پڑھ دینی چاہیے تھی جو ملانا واجب تھا تو الحو اللہ وحد بھی یہ پڑھ سکتے تھے یا کوئی صورت ناس صورت فلق وغیرہ بھی یہ پڑھ سکتے تھے تو انہوں نے اس کو جان کے چھوڑ کر رکو میں چلے گئے کیونکہ ان کو سور فاتحہ صرف یاد نہیں آ رہی تھی انہوں نے آگے آگے کی صورت ہے تو ایک واجب تو وہ تھا کہ جو بندہ اس پر قادر نہیں تھا بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد یاد نہیں آ رہی اور ایک واجب وہ تھا جو صورت ملانے کا تھا جو انہوں نے جان کے ترک کیا تو ایسی صورت میں پہلے واجب سے اگر یہ مجھ رتا کہ نہیں مکمل کر پا رہے تھے تو دوسرے واجب کو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا تو یہ جان کے چھوڑ دینا رکو میں چلے جانا تو اس صورت میں جو ہے ان کو نماز دھوڑھرانی پڑے گی صدہ صحف سے کام نہیں چلے گا کیونکہ صورت کا ملانا بھی واجب اور اگر کسی کے ساتھ ہی مسئلہ پیش آئے کہ اس کو صورت فاتحہ یاد نہیں آئی تو اس نے پڑھی رکو میں جانے کے بعد اس کو یاد آگئی کہ ہم مجھے کہاں سے پڑھنے تو واپس کھڑا ہو کے وہ صورت فاتحہ اور صورت کو مکمل کر سکتا ہے یا سجدے میں جانے سے پہلے یاد آگئی کہ رکو سے بھی کھڑا ہو گیا یاد آگئی تو وہ اس کو مکمل کر لے صورت فاتحہ اور صورت کو تو ایسی صورت میں پھر صورت سے کام چل جائے اس کو نماز دھوڑا آنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی واجب جان بوجھ چھوٹا ہو نہیں پایا جائے گا تو اگر یہ کہ صورت فاتحہ پڑھی اور صورت جان کے چھوڑ دی یاد نہیں آئی یہ سوچا کہ صورت فاتحہ نہیں پڑھی تو خالی صورت کیا پڑھوں اسی لئے رکو میں چلا گیا اکثر ایسے میں ایسا ہی سوچتے ہیں کہ صورت فاتحہ یاد نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں آگے کہ شاید ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے تو رکو کر لیتے ہیں بے دیانی میں جبکہ ان کو آگے کی صورت پڑھ لینی چاہیے اور صورت سے کر لینے چاہیے تو اگر کسی کو رکو میں جانے کے بعد بھی یاد آ جائے صورت فاتحہ تو واپس لوٹ کے پڑھ لے اور ہاں لوٹنے کے بعد واپس رکو بھی پھر دوبارہ کرے گا اگر اس نے رکو چھوڑ دیا اور ڈاریکٹ سجدے میں چلا گیا قرآن پڑھ گئے تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی یہ رکو فرض تھا اور واپس جانے کی وجہ سے انہیں قرآن کی وجہ سے یہ جو فرض تھا اس میں ترتیب تھی تو یہ اس کا ساکت ہو گیا اور جب نماز میں کسی کا فرض فاسد ہو تو ایسی صورت میں نماز بھی اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو صورت فاتحہ کے بعد واپس رکو کرے پھر کومہ کرے اور پھر آخر میں سجدہ اگر کے نماز سجدہ صحب کے ساتھ مکمل کر لیں پتھر دے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا